سیتھاو نائنٹین کا جو ورل کپ ہے اس کے حوالے سے بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں اس کتاب میں اور موس اویٹڈ بک تھی کرکٹ میں کیونکہ بڑی باتیں اس حوالے سے ہو رہی تھی جب یہ آپ نے جو چیزیں بھی سٹوری میں دیکھیں پیکجز میں دیکھیں اس پر تو ہم بات کریں گے ہی لیکن جب یہ سارا معاملہ ہوا اب اس ساتھ فواد مصطفح صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سپورٹس اینلسٹ ہیں جب یہ میچز ہو رہے تھے فواد صاحب آپ کو یاد ہوگا تب بھی تواتر سے اس بارے میں ڈسکشنز ہوتے رہے کہ انڈیا نے جو کیا ہے اور جو انگلینڈ کو یہ ہرا سکتے تھے لیکن نہیں ہرایا پاکستان کو فیس نہ کرنا پڑے سیمی فائنل میں یہ ساری چیزیں اس وقت بھی گفتگو ہوئی تھی اب سوال تو یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ بین سروک صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں صداقت کتنی ہے لیکن اوورال یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں آپ کی کیا رائے ہیں وہ وقت وہ میچز وہ سینیریو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہوگا فواد صاحب ش کینشن جس کی بات انہوں نے کی وہ تو واقعی نظر آئی تھی اس وقت اور ابھی بھی اگر آپ انیلائز کریں اوورال میچ کو کو تین سو سنتیس رنس چیز کر رہا تھا انگلینڈ سوری انڈیا اور اس میں پہلے دس اور میں اٹھائیس رن ایک کھلاڑی آؤٹ اس کے بعد اگلے جو بیس اور تھے اس میں تیراسی رن ایک کھلاڑی آؤٹ سو اس سے نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے نہیں جا رہے تھے پھر جیسے کہ آخری دس اور کی بات ہوئی ہے کہ ایک سو چار رنس آئیے تھے اور وٹیں بھی کافی موجود تھی لیکن وہ انٹینشن نظر نہیں آئی وہ جو چیز کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئی اور پھر وہ جو دس اور میں سے بھی جو پانچ اور تھے اس میں بہت ہی سنگلز لیے گئے اور بڑی ہیٹیں نہیں ماری گئیں اور آخر میں پانچ اور میں اکھتر رن بچ گئے سو یہ چیز تو بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انٹینشن نہیں تھی ان کی اس میچ کو جیتنے کی بات ساری یہ ہے کہ یہ چیزیں نظر آئی ہیں اور اس کو اس طرح سے دیکھا اور جا چا جا سکتا ہے بٹ آپ کے پاس الزام ثابت کرنے کے لیے ٹھو سموت چاہیے بہت ظاہر تو نظر آ رہا ہے آپ کرکٹ جو بھی سمجھتا ہے دیکھتا ہے یا جس نے کھیلی ہے اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان سب کو اسی طرح سے انیلائز کریں جو میں بتا رہا ہوں تو فواس صاحب اب یہ ٹھو سموت کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے اب جی پاکستان کرکٹ بورڈ یہ آئی سی سی میں یہ معاملہ لے جانے کا فیصلہ کر رہا ہے تو یہ ٹھو س شواہے ٹھو سموت کیا ہو سکتے ہیں کس طریقے سے ہو سکتے ہیں کیا پی سی بی کو یہ معاملہ آئی سی سی میں لے کے جانا چاہیے اور پھر آئی سی سی میں جو صورتحال ہوتی ہے بھارت کا جو انفلوینس ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آئی سی سی میں لے کے جانا تو ایک الگ بات ہے مین چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں اور پروف بھی آپ کر دیں لیکن آئی سی سی کا جو رویہ ہے اس میں آبیسلی انڈیا کو ضرور ایک ایج حاصل ہے ابھی اگر ابھی ریسنٹلی آپ نے کل سنا بھی ہوگا کہ جو میٹنگ تھی وہ بھی ڈیفر ہو گئی جو ڈیسیجن تھا ٹی ٹوئیٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ دس جون کو ہوگا اور سننے میں یہی آ رہا ہے شاید کہ آئی پی ایل کی وجہ سے وہ کرکٹ ورلڈ کپ پوسپون بھی ہو جائے یہ بھی چانسز ہیں تو ایک اجارہ داری ہے تو اس لیے ثابت کرنا آپ ثابت بھی کر دیں اور اگر اس کو مانا نہ جائے تو وہ محنت بھی ایک میرے خیال سے کوئی زیادہ فائدے من نہیں ہوگی رادر کے اب اسی طرح سے اس پر اگر بار اس میں تو بیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو اینا وہ اس کو پوسپون ہونا پڑ سکتا ہے ایک میٹنگ آلیڈی ہو چکی ہے ابھی نیکس میٹنگ ویری سون پاسیبل ہے تو ان میٹنگز میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے جب وہ کہا جا رہا ہے می بھی پوسیبل آئی پی ایل بھی اس سے ایفیکٹ ہو دیکھیں ابھی پانچ مہینے اکٹوبر میں اگر ہونا ہے تو کافی سارا ٹائم ہے اور آسٹریلیا تو اپنا جو جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ کرانے کا پورا انہوں نے یہ ہے کہ جی آگسٹ یا سپٹیمبر سے وہ سٹارٹ کر دیں گے کرائیں گے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا اس طرح سے شو نہیں کر رہا اپنا اپنا کہ ہم برلڈ کپ کرانا چاہ رہے ہیں اور اور جو جو باتیں بھی لیگ ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ شاید انڈیا میں حالات بہتر ہو جائیں گے اور وہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ آئی پی ایل کرا دیں گے تو یہ سب چیزیں ہوتو رہی ہیں اور اگر آسٹریلیا اس چیز پر یہی کہہ دے کہ ہم نہیں کرا سکتے تو پھر مشکل ہو جائے گا آئی سی سی کے لیے اتنی جلدی کسی اور دوسرے ملک میں شفٹ کرنا بکوز آپ دیکھیں باقی جتنے بھی ملک ہیں ان میں آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ کے مقابلے میں زیادہ مسائل ہیں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید آسٹریلیا اپنے کوئی مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس چیز سے انکار کر دے کہ ہم یہ اتنا بڑا ایونٹ نہیں کرا پائیں گے تو یہ یہ پوسیبلیٹی نظر آ رہی ہے اچھا فوا سب ایک اور چیز یہ کہ جو بین سٹوکز نے اپنی کتاب بین سٹوک آن فائر میں انکشافات کیے ہیں اب اس چیز کو بیز بناتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان بھارت کو کس حد تک ایکسپوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی ایک میچ نہیں ہے یہ تو انہوں نے انکشاف کر دیا کتاب میں لگ دیا تو ایک وہ چیز سامنے آ گئی لیکن اس طرح سے باتیں اور آئی سی سی میں انفلوینس جو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں تو اب اس کو ایکسپوز کرنا اس کو منظر عام پر لانا کتنا ضروری ہے ورنہ یہ تو چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی اور جو فیئر گیم یا فیئر پلے والی بات ہے وہ تو پھر کئی دور جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سو ایکسپوز کرنا ایفرٹس کرنا پاکستان کے لیے یا دیگر آثورٹیز کے لیے کتنا ضروری ہے دیکھیں جو یہ نیگٹیف کھیلنے کا طریقہ ہوتا ہے یا نیگٹیف کرکٹ کھیلی جاتی ہے یا نیگٹیف اپروچ ہوتی ہے اس کو پہلے شکست تو کھل کے میدان میں ہی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اگر ان کی یہ اپروچ تھی جو نظر آرہا ہے یا جس کی بن سٹوکس نے بات کی اس کا سب سے پہلے نقصان تو انڈیا کا ہوا کہ وہ اس ورلڈ کپ میں فیوریٹ تھے اور وہ باہر ہو گئے تو پہلی شکست تو میں آپ کو بتا دوں کرکٹ جتنی بھی میں نے دیکھی ہے اس میں جب بھی نیگٹیف اپروچ تے جاتے ہیں تو پہلے سب سے پہلا نقصان آپ کو ہوتا ہے کہ آپ پہ ہی اس کا اثر ہوتا ہے جہاں تک ان کو ایکسپوز یا اسپارے میں بات کرنے کی بات ہے تو یہ اتنی بڑی جو بن سٹوکس نے بات کر دی ہے اب ساری دنیا میں اس پہ چرچہ ہو رہا ہے تو یہ یہ پتہ چل رہا ہے اور میرے خال سے سیکھنا صرف یہی ہے باقی بھی ملکوں کو یہ آنے والی کرکٹ میں کہ آپ دیکھ لیں جب بھی اس طرح سے کھیلا گیا ہے تو جس ملک میں یہ یہ کرکٹ کھیلی ہے سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوا ہے سو اب اگر آپ آئی سی سی میں لے کے بھی جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پیچھے جا کے اور آئی سی سی کوئی کوئی انڈیا کے اگینس فیصلہ لے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایس سچ کوئی آپ اس پہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ آئی سی سی میں آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا ہاں ٹھیک ہے آپ لے جائیں اس پہ اور تھوڑا سا بات کر لیں لیکن آئی ڈاؤٹ کہ آئی سی سی اس پہ کوئی کمیٹی بنا کے اور آپ کے حق میں فیصلہ آئے بکرز انڈیا بڑا بڑھ ہے جس طرح سے خواہ صاحب کی آئی سی سی کے آگے کیونکہ بھارت کا انفلوینس ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے یا پھر اس پر بھی کیونکہ جب یہ اتھارٹیز کی بات ہو رہی ہے تب بھی ہمیں یاد ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت اور یہ ساری چیزیں جب ان کا انفلوینس ہو رہا تھا تب بھی اس کے اوپر سوالیاں نشان لگائے گئے تھے کہ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ میں کس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ایسے میں سپورٹسمنٹ سپریٹ کہاں رہ جاتی ہے یا جو ہم دوبارہ میں کہوں گی کہ وہ فیر پلے والی بات تو یہ ساری چیزیں ان گراؤنڈ ریالیٹیز کو چینج ہونا ہوگا ہم ہر دفعہ اس کے اس طرح سے تلاش نہیں کر سکتے جی کہ ان کا انفلوینس ہے تو اب یہ تو ہوگا دیکھیں رمشہ یہی چیز ہے کہ آپ اس ایشو کو اٹھا سکتے ہیں جی آپ اس ایشو کو اٹھا سکتے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ سے بات یہی کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہوگی کہ ہم پہلے ٹاپ دو ٹیموں میں آئیں اور ہمیں اس طرح سے جگہ نہ بنانی پڑے ہیں ہمارے لیے بھی ہے ایک سبخ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیم یہ کرے گی اس کا اس سے بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا لیکن ہمیں تگڑا ہونا پڑے گا آل دو بہت سے لوگ تنخید کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے کرکٹ بورڈ میں چینجز ابھی ہو رہی ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لوگوں کو لائے جا رہا ہے مجھے امید ضرور ہے کہ اس چینجز سے آپ کے کرکٹ میں بہتری آئے گی بکوز وہ لوگ جو پچھلے دس بارہ سال سے بکوز نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے جہاں سے آپ کو ٹیلنٹ ملتا ہے تو مجھے امید ضرور ہے کہ اس سے ضرور ہماری کرکٹ میں بہتری آئے گی اچھے پروفیشنلز آئے ہیں ندیم خان آئے ہیں سکلین آئے ہیں کیوی کوچھ تھے جو ہمارے فیلڈنگ کوچھ بھی تھے ہیڈ کوچھ رہے ہیں انڈر نائنٹین نیوزلینڈ ٹیم کے وہ کوچھن کے حید آئے ہیں یہ جو کرونا پینڈیمک کے بعد کرکٹ کیسا ہوگا ذرا اس پر بات کر رہے ہیں کہ ابھی موجودوں ایونٹس کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کو انگلینڈ کا دورہ بھی کرنا ہے اب ان حالات میں کس حد تک تبدیلیاں متوقع ہیں کیا ایسو پیسز حوالے سے بھی بنائی جائیں گی کہ اگر میچز ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوں گے اور کس حد تک احتیاط اور ایمپلیمنٹیشن ضروری ہوگی دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پچیس رکنی سکورڈ یا جو ٹیم ہے وہ یہاں سے جائے گی اور وہاں پر تقریباً ایک مہینہ پہلے چلے جائیں گے اور وہاں ایک ہی جو ہوتیل ہے گراؤنڈ کے ساتھ